بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو آج ہم بنا رہے ہیں بن کباب اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو شروع کرتے ہیں کباب بنانے کے لیے میں نے ایک کپ چنے کی دال لی ہے اس کو دو گھنٹے پہلے بھگو دیا تھا چار درمیانے سائز کیارلو تین گول سرخ مرچیں ہاف ٹی سپون زیرہ ایک چھٹکی حلدی پاودر دو ٹکڑے ادھرک کے اور چھے کالی مرچیں دال لی ہے زیرہ اور حلدی پاودر ادھرک اور کالی مرچ سرخ مرچیں پانی ڈالیں گے جتنے میں دال گل جائے آلو کو بھی اُبلنے کے لیے رکھ دیں گے دال کل گئی ہے اور اس کا پانی بھی ٹرائے ہو گیا اب ہم چولہ بند کر دیتے ہیں اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے جتنی دیر میں دال تھنڈی ہو رہی ہے ہم چکنی تیار کر لیتے ہیں میں نے 3 ٹی بل سپون املی کا پلپ لی ہے 4 ٹی بل سپون دہی آدھا کپ سبز دنیا آدھا کپ خودینہ ایک سبز میچ دو چوے لستن کے ہافری سپون چاٹ مسالہ اور نمخ اس بیزائی کا جد میں دنیا پھودینہ سبز میر چور لستن ڈالیں گے املی کا پل دہی نمک چاٹ مسالہ اور ان کو بلینڈ کریں گے چٹنی تیار ہو گئی ہے اب اس کو ہم ایک باؤل میں نکال لیتے ہیں ڈال ٹھنڈی ہو گئی ہے اس کو چاپر میں ڈالیں گے ڈال کے مکسٹر کو میں نے ایک باؤل میں نکال لی ہے اور جو آلو ہم نے اوبال کے رکھے ہوئے تھے 2 ٹی بل سپون دنیا ایک ٹی بل سپون اودینہ دو سبز میرچے ایک انڈا ایک چھوٹا سا پیاز لے کے اس کو چاپ کر لی ہے ہاف ٹی سپون چاٹ مسالہ ایک ٹی سپون گرم مسالہ پاودر ایک ٹی سپون دنیا پاودر اور نمک اس بیزائی کا ایک باؤل میں آلو ڈالیں گے ان کو میش کریں گے ڈال والا مکسٹر ڈالیں گے پیاز ڈالیں گے دنیا پودینہ اور سبز میرچے نمک چاٹ مسالہ گرم مسالہ پاودر اور دنیا پاودر انڈا ان ساری چیزوں کو مکس کر لیں گے میں نے ساری چیزوں کو مکس کر دی ہے اب ہم کباب بنا کے ایک ریٹ میں رکھ لیتے ہیں کباب سارے تیار ہو گئے ہیں میں نے دو انڈے لیئے ہیں کباب کو انڈے میں ڈیپ کر کے فرائی کر لیں گے آئل میں نے گرم ہونے کے لیے رکھا ہوا تھا کباب دونوں سارے سے فرائی ہو گئے ہیں اب ہم ان کو ایک سارے پہ کرتے ہیں اور دوسرے ڈال دیتے ہیں ان کو ہم اتار دیتے ہیں اسی طرح سے سارے فرائی کر لیں گے میں نے سارے کباب فرائی کر لیے ہیں اب ہم بانس بنانا شروع کرتے ہیں میں نے بانس نہیں ہے بانس کو بھی ایک پیاس ایک ٹیماتر اور یہ وہ انڈا ہے جس میں ہم نے کباب فرائی کیے تھے اس میں ہم ایک اور انڈا ڈالیں گے ون فور ثری سپون گوٹی ہوئی لال میرس لیے اور نہ مخص بے ذائقہ لیں اب انڈے میں ہم مکس کر لیتے ہیں دوے پہ تھوڑا سا آئی لور ڈالیں گے اب اس میں پھینٹے پھینٹے ڈال دیں گے اس کو درمیان سے کٹ لیں گے کباب رکھیں گے اسی طرح سے ہم باقی بھی تیار کر کے راکھ لیں گے بانس کو گرم کر لیں گے بانس بھی گرم ہو گئے ہیں اب ہم برگر تیار کر لیتے ہیں بان پہ چٹنی لگائیں گے بندہ اور کباب رکھیں گے پیاس ٹومارٹر بند کو بھی رکھیں گے بند کا دوسرا حصہ رکھ دیں گے اسی طرح سے باقی بھی تیار کر لیں گے بند کباب تیار ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگئے تو لائک کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ